اسلام علیکم میں ہوں عبید الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تعویز 786 جیسا کہ نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ نقص دسمن کو ہلاک کر دینے والا تعویز ہے اس تعویز کے استعمال سے خطرناک سے خطرناک دسمن کو ہلاک کر سکتے ہیں یا جسمانی اور روحانی طور سے دسمن کو بیمار کیا جا سکتا ہے دسمن کو مالی طور سے بھی بہت بہت نقصان کیا جا سکتا ہے جس بھی مسئلے کی آپ نیات کریں گے اسی پریشانی میں دسمن مقتلہ ہوگا یہ نقص دسمن کو ہر طرح کی چوٹ پہنچانے کا بہت کامیاب نقص ہے جب آپ دسمن کو ہر طرح سے سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہوں سلا کے سارے راستے بند ہو گئے ہوں آپ ہر طرح سے مایوس ہو چکے ہوں اور دسمن آپ کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے کو کوشش کر رہا ہو نہا کہ آپ کو پریشان کر رہا ہو ایسی صورت میں ہی یہ عمل کریں عمل کرنے سے پہلے بار بار سوچ لیں کہ اس عمل کے کرنے کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ کوئی دوسری صورت ہو دسمن سے سلا ہو جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس عمل کے بعد دسمن ہر طرح سے پریشان ہو جائے گا اور دسمن کی زندگی بھی جا سکتی ہے اس صورت میں آپ کو بار بار سوچ کر ہی اس عمل کو کرنا بہتر ہوگا نقص کی مکمل جانکاری سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر لازمی کریں جس سے کسی ضرورت مت کا کام بن جائے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پیس کر دیں جو کہ بلکل فری ہے اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے گی اس نقص کو کسی بھی دن بنا سکتے ہیں اس نقص کو دوپہن میں گیارہ بجے سے تین بجے کی بیچ کی وقت میں آپ کو بنانا ہے نقص کو کالے بلیک کلر کے پین سے لکھنا ہے نقص آپ کو اس طرح سے بنا لینا ہے آپ کو اس میں 786 نہیں لکھنا ہے آپ کو شروعات یہاں سے کرنی ہے آپ کو یہاں پر اوپر کا جو آپ اس طرح سے نقصہ کھینچ لیں گے اوپر کی طرف آپ کو یہاں پر باہر کی طرف ہے دوچشمی ہے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر بھی ہے دوچشمی ہے لکھ دینا ہے اور یہاں پر بھی ہے دوچشمی ہے لکھ دینا ہے آپ کو یہ ہے دو جشمی ہے یہاں پر لکھنا ہے وہ جگہ نہ ہونے کے وجہ سے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے اس کونے پر آپ کو ہے دو جشمی ہے لکھنا ہے اس طرح سے لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر رے لکھ دینا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو رے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے پھر یہاں پر آپ کو لکھنا ہے اتنا لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد تین مرتبہ آپ کو یہاں پر بھی لکھنا ہے اس طرح سے یہ آپ کا نقش مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے کی طرف آپ کا ایک دشمن ہے تو ایک دشمن کا نام یہاں لکھ دیں دوسرے دشمن کا نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور تیسرے دشمن کا نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں اگر ایک دشمن ہو تو ایک دشمن کا نام نیچے آپ لکھ سکتے ہیں دو ہو تو ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر اگر تین ہو تو ایک کا نام یہاں پر ایک کا نام یہاں پر اور ایک کا نام یہاں پر لکھا جائے گا آپ کو اس طرح سے یہ نقش بنا لینا ہے دشمن کا نام اس طرح سے آپ نے لکھا اس کے بعد اس کی ماں کا نام آپ کو لکھنا ہے یہاں پر اس طرح سے لکھنے کے بعد یہ آپ کا نقش مکمل ہو جاتا ہے نقش لکھنے کے بعد اس تابعیش کو آپ کو نیم کے پیڑ کے جامع دفن کرنا ہے آپ کو نیم کا پیڑ دیکھ لیں اور اس کی جل میں اس نقص کو دفن کر دیں دفن کرتے وقت تین چٹکی نمک بھی اس تابیج پر ڈال دیں پھر اسے دفن کریں یہ عمل آپ کو سات دن لگاتار کرنا ہے سات دن سات تابیج بنا کر دفن کرنا ہے روز ایک تابیج بنائیں اور دفن کریں آٹھوے دن آپ خود دیکھیں گے کہ دشمن بے چین ہوتا جا رہا ہے اور کچھ ہی دن میں دشمن پست ہو جائے گا یہ عمل سب جائز مقصد کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ